پنجاب اسمبلی کے اصلاح سے پہلے پولیس کا ایکشن ڈی جی پارلیوانی امور رائے ممتاز کو حراست میں لے لیا کیا رات ساڑھے تین بجے پولیس دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہوئی اہلیہ کا الزام سیکریٹی پنجاب اسمبلی ڈی جی کوارڈینیشن کے گھر پر چھاپے پنجاب اسمبلی کے افسروں کے خلاف کاروائیوں کی مذہبت سب ایکشن شہباز شریف کے حکم پر ہو رہا ہے جالی حکمت آئین اور قانون کے خلاف اقتماد کر رہی ہے شریفوں کا چہرہ قوم کے سامنے آ رہا ہے سپیکر پر وہی صلاحی پنجاب اسمبلی کا ہنگامہ خیز اسلاس آج ہوگا سپیکر پر وہی صلاحی نے آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے اسلاس تیس مائی کی بجائے بائیس مائی کو بلانے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا پولیس نے پنجاب اسمبلی کا کنٹرول سنبھال لیا تمام دروازوں پر اہلکار تائنات نون لیگ اور اتحادی جماعتوں کی پارلیبانی پارٹی کا ہم اسلاس آج وزیراعلا حمزہ شہباز کی زیر صدارت بیٹھک میں پنجاب اسمبلی کے اسلاس کے حوالے سے حقمت عملی تیہ کی جائے گی پنجاب اسمبلی کے آج بلائے گئے اسلاس کی کوئی حیثیت نہیں پرویس الہی کا رویہ خیر آئینی اور غیر جمہوری سپیکر اسمبلی چھٹی والے دن بھی اسلاس پلا رہتے ہیں اویس لغاری کی میڈیا سے گفتگو بلاول بھٹو کا دورہ چین وزیر خارجہ کی چینی ہم منصف وانگزی سے ملاقات دونوں رہنماؤں کی دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت دونوں ملکوں کے درمیان وفوت کی سطح پر بھی مساکرات اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر شیری مزاری رہا عدالت کی جوڈیشل انکواری کی بھی ہدایت تشدد کیا ناخن بھی توڑ دیئے کہا گیا کرپشن کا کیس ہے سابق وزیر کا بیان جب آپ حکومت میں تھی تو اس سے بھی برے واقعات ہوئے جب آئین کا احترام نہیں ہوگا تو یہی سب کچھ ہوگا چیف چستے سطن من اللہ کے ریمارکس حکومت قوم کو تباہ کر رہی ہے اگر وہ سمجھتے ہیں گرفتاریوں سے خوافزدہ کر سکتے ہیں تو وہ غلط ہیں ظلم کا جواب دینا پڑے گا گھر پہنچنے پر سابق وفاقی وزیر شیری مزاری کا ویڈیو پہنچا شیری مزاری کے خلاف کچھا میاں والے ٹوم میں زمین کے تنازع کا مقدمہ درج پی ٹی آئی رہنما پر غیر قانونی خریداری اور ریکارڈ میں رد و بدل کا الزام انیس سو بہتر میں درج کیس میں فیڈرل لینڈ کمیشن نے چھبیس مائی انیس سو پچھتر کو انتقال بوگس قرار دیا نئی ایف آئی آر مستار دور حکومت میں ڈیرہ غازی خان میں درج ہوئی دنیا دیوز تفصیلات سامنے لے آیا اگر امپورٹڈ حکومت سمجھتی ہے فستائیت سے مجبور کر سکتی ہے تو یہ اندازہ غلط ہے انتخابات سے بچنے کے لیے نار کی پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے چیری مزاری کی گرفتاری پر عمران خان کا رد عمل امدان خان کو گرفتار کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں حکومت میں انتقام کی آنکھ لگی ہے آزادی مارچ اسلام آباد آ رہا ہے الیکشن کی تاریخ لیں گے وزیرہ پنجاب جالی حکم نامیں بانٹ رہے ہیں فروخہ بھی چیری مزاری کی گرفتاری میں حکومت یا کسی اور کا کوئی عمل داخل نہیں مطالقہ ادارہ نے قانون کے مطابق کاروائی کی امدان خان کو تین روز جیل میں رکھا جائے تو ان کی ساری سیاست نکل جائے گی وفاقی وزیر داخلہ رانہ سنا ہوں گا ملتان جلسے میں غیر اخلاقی الفاظ کا استعمال مریم نواز کا شدید رد عمل امدان خان میرے والد کی عمر کے ہیں دل پر پتھر رکھ کر ان کا نام لینا پڑتا ہے ایسے شخص کو تو کبھی مڑ کر بھی نہ دیکھو کبھی ان کی زبان میں جواب نہیں دوں گی مریم نواز کا رد عمل گجرات میں اسپین پلر دو بہنوں کا قتل وزیراعلا پنجاب کے نوٹس پر پولیس کا ایکشن پانچ ملزمان گرفتار لوہکین کو انصاف کی جلد فراہمی یقینی بنائی جائے حمزہ شہبار سہور کی علاقے شادباغ سے دن دہارے دسوی جماعت کی طالبہ ایک واہ سترہ سالہ طالبہ بھائی کے ساتھ موٹر سائیکل پر جا رہی تھی مسلح کار سوار زبردستی ساتھ لے گئے مقدم ادھج تیسی ٹی پھٹش کی مدد سے ملزمان کی تلاس